اسلام علیکم میں ہوں روبی نیسا خان پروگرام کے آج کے شمارے میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے ابھی مانگ لوگ گڑ گڑا کر خدا سے مغفرت سستی ہے کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے رمضان is the sultan of 11 months millions of people throughout the world focus on inner reflection they fast from dusk to dawn during this month and ramadan not only changes our eating and sleeping patterns but it changes all our biological clock means series of changes mentally as well as physically that's why we should take proper diet proper nutrition کیونکہ رمضان کے مہینے میں مقومی غزہ کھانے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت رہتی ہے ماہرین کے کہنے کے مطابق ہمیں پروٹین ریچ فوڈ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں غزہ میں کتنے کابز لینے چاہیے کتنے منرلز چاہیے کتنے ویڈیمنز چاہیے ان باتوں کی جانکاری ہونا لازمی ہے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتا رہنا چاہیے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے کن کنٹیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے چونکہ یہ مہینہ جو ہے رحمت و برکت کا مہینہ ہوتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت و ریاضت میں ہی گزارا جاتا ہے اور جو ہی افطار کا وقت نزدیک آنے لگتا ہے تو خواتین میں ایک الجنسی پیدا ہوتی ہے کہ اب افطار کے لیے کیا کچھ بنا جائے جو فٹا فٹ بن جائے اور لطافت بھی ہو اس میں ٹیسٹی بھی ہو تو جنب آپ کی اس الجنسی کو ہم دور کیے دیتے ہیں کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہے وہ ہے شیف یاسین جو ایک کوک ہے اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے ڈاکٹر یاسمین خان شیف یاسین صاحب یاسمین جی آپ دونوں کو میری طرف سے پیار برا آدھا شیف یاسین صاحب اور میں بھی آپ سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا خاص کر دور درشن کی پوری ٹیم کا کہ مجھے یہاں بلانے کے لیے اس متبرک مہینے میں اور میں لسنرز کے ساتھ اور دیکھنے والوں کے ساتھ کچھ اچھا سا شیئر کر پاؤں جہاں تک کھانی کی بات ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ دونوں کا ہمارے سٹیوڈیو میں بہت بہت استقبال ہے میں بہت بہت سکتا ہوں گا در یاسمین یاسمین جی پھرامدان اور روزہ روپی جی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں بارہ مہینوں میں ایک مہینہ ایسا دیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے فاسٹ کریں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے لیکن شکر اللہ کا کہ یہ بندوں کے لیے ہے کہ اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں ہماری باڈی جہاں بلکل ریجینویٹ ہوتی ہے اس مہینے میں مطلب جو پروسسز ہے جو ہماری سیلز وہ ختم ہو جاتی ہے تو نیو سیلز آپ یہ سونچئے کہ یہ جو ہم ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں یہ ہر ایک رکھ سکتا ہے جتنی بھی بیماریاں ہیں چاہے ڈائیبیٹک پیشنٹ ہو ہارٹ پیشنٹ ہو یا جو ابیس پیشنٹ ہو ایون کینسر پیشنٹ یا وہ کینسر پیشنٹ جنہیں تھرپی چلتی ہو وہ بھی فاسٹ رکھ سکتے ہیں مطلب وہ کوئی نئی ہے صرف پریگننسی ہے وہ فاسٹ پریگننسی کو چھوڑ کے ہر ایک انسان فاسٹ رکھ سکتا ہے کیونکہ ہر ایک کے لیے اس میں فائدہ ہے دکٹر یاسمین tell me what we should eat and what we should avoid during these days وہ تو بعد میں بتوا ہوں گی دیکھیں یہ جو مطلب ہمارا ڈائیبیٹیز ہے مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل سرش ہو گئی ہے لائف سٹائل دیسارڈرز کی because of the wrong eating habits یہ جو ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں باقی فوڈ کھاتے ہیں جس میں trans fatty acids ہوتے ہیں trans fatty acids کے لیے ہمارے جسم میں انزائمز نہیں ہے for digestion and that is the culprit which results in the formation of cholesterol in the body تو کولیسٹرول کی problem ہے آج کل بہت زیادہ lifestyle disorders ہے جیسے ہمارا ڈائیبیٹیز ہے and obesity is the basic cause of all the diseases جو مطلب cancer جیسی محلک میماری ہے one cause is obesity for the cancer also تو بہت زیادہ ایسے مطلب problem ہے due to wrong eating habits تو رمضان میں ایک ایسا ہے کہ مطلب ہم ٹھیک کرتے ہیں اپنے 12 گھنٹے 16 گھنٹے جو ہم فاسٹ رکھتے ہیں اس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ cortisol levels جو ہے وہ down ہو جاتی ہے cortisol levels جس وقت down ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں autophagocytosis ہوتا ہے autophagocytosis ہے کہ اپنی ہی cells اپنی bad cells کو اندر کھا جاتی ہے تو ہم revive کرتے ہیں اپنے آپ کو تو جو مطلب مین پرابلم ہے ڈائیبیٹکس کی کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہے کہ نہیں رکھ سکتے بکوز ایسا کہتے ہے کہ انڈیا will be the ڈائیبیٹک capital of world تو اتنا زیادہ چھوٹے بچوں میں ڈائیبیٹیز جیسی پرابلم ہو جاتی ہے ڈائیبیٹیز میں سنزیٹیویٹی بڑھ جاتی ہے جس وقت ہم روزہ رکھتے ہے تو جو بلڈ شگر ہوتا ہے بلڈ میں وہ سیلز کے اندر چلا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی شگر نیبلز بلڈ میں کام ہو جاتی ہے جیابیٹیز کی بات مجھے بتائیے کہ ہمیں ان دنوں کے دوران کیا کھانا چاہیے اور کیسی گزائیں جن سے ہمیں پرہز کرنا چاہیے دیکھیں روی جی ویسے نورمل ڈیز میں ہمیں یہ ہے کہ مطلب 4 میلز دے 5 میلز دے لیکن آج کل روزوں میں ہم صرف 2 میلز دے دائیز سہری اور افتار تو جو سہری ہے سہری کے ٹائم ہمیں جو ہے مطلب انسولین لو glycemic index foods لینے ہیں we don't have to take the high glycemic index foods we have to take low glycemic index foods تو اس میں میں سب سے پہلے بتاؤں گی کہ ملٹی گرین آٹا مطلب جو ہم ہمارے کشمیر میں آدت ہم میدے کی روٹی کھاتے ہے گر میں روٹی نہیں بناتے ہم کو ایک کلچر ہے میدے کی روٹی that is the we call it as white poison that is میدا جو کی پروٹین ریچ ڈائٹ کھانا ہے تو پروٹین ریچ ڈائٹ کیونکہ جس وقت ہم پروٹین کھائیں گے ایک سہری میں اس میں ایک ستائی تی ویلو ہے آد وی ہی آد تی سلو دائزیسٹ ٹوڈ جو مطلب کافی ٹائم جس میں ٹائم لگے گا دائزیسٹ ہونے میں ڈائٹ 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 تو شہف یاسین صاحب مجھے بتائیے کچھ ریسپیز بتائیے ہمارے ویورز کو جو پروٹین ریچ ریسپیز ہوں گے کیونکہ ابھی جو خواتین دیکھ رہی ہوں گے پروگرم جن ہم نے کمنٹ منٹ کی ان کے الجن کو دور کرنا ہے افطار کے لئے وہ کیا کچھ بنائیں جی بالکل کھانا بنانے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ جو quality of food ہے وہ شروع ہوتی ہے جہاں آپ کھریدتے ہیں مارکٹ سے اور میں ہمیشہ وہی چیزیں یوز کرتا ہوں اپنے خانے میں یا ریسپیز میں جو سیزنل ہو کٹی ہوئی کالی مرچ ڈال دیجئے اس کے اوپر اور اس کے باد تھوڑا سا نیمبو کا جوس ایک ٹی سپون اور اسے آپ پانچ ڈس میٹ ایسی رکھ دیجئے جب تک کہ مارینیٹ ہو رہا آپ ایک کپ قریب سو گرام آف والنٹ لیں والنٹ کی جو گری جو کرنلز ہوتے انہیں پانی کے ساتھ پیسٹ بنا کے رکھ لیں ایک تھک بوٹم پین میں یا کاؤپر کا ویسل ہے اس میں دو ٹیبل سپون آلیو 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 ڈال دی یا مستر آلیو 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 جب وہ لائٹ براؤن ہو جائے گا تو اس میں ڈالی مہدے کا ایک چم مچ جب اچھے سے کوٹ کرے گا اب اس میں ڈالنا ہے چکن کا سٹاک ہمارے گروں میں آج رمضان میں زیادہ ہی ہوتا میٹ کا پانی چکن کا پانی بلکل ایک لیٹر تک ڈال دیجئے اسے اچھے سے اُبلنے دے دیجئے جب یہ اُبلنے لگے گا تو اس میں آپ ڈال دیجئے جو والنٹ کا پیسٹ ہم نے بنایا وہ ڈال دیجئے تھوڑا سا نمک ڈال دیجئے کٹی ہوئی کالی میرچ ڈال دیجئے اگر کوئی مسالہ اور آپ پسند ہے جیسے زیرا پاورڈر یا گرم مسالہ پاورڈر کیونکہ ہم کرینکی ہو جاتے رمضان میں تو وہ ڈال دیجئے اچھے سے اُبل رہا آپ الگ سے ایک پین میں ایک ٹیبل سپون آئل میں جو چکن کی 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 ان کو ہلکا سا سیر کیجئے اور اس سوس میں ٹرانسفر کر دیجئے جب یہ سوس گاڑی ہو جائے گی والنٹ کا کچھا سمیل چلا جائے گا چکن کک ہو چکا ہے لاس میں اس کے اپر ایک نیمبو کا جوز ڈال دیجئے دو ٹیبل سپون باری کٹا وارہ دنیا ڈال دیجئے اور اسے سرو کیجئے یہ سہری میں سرو کر سکتے ہیں روٹی پراتھا یا رائس کے رائے کر سکتے ہیں جی تو دو یاسمین کہہ رہی تھی کیونکہ روزوں کے درمیان احتمال رہتا ہے پیاس لگنے کا جی تو ہمیں سہری میں دہی کھانا ہے تو دہی یا یوگرٹ جسے ہم بولتا ہے تو اس میں لیکن روک سال ڈال نا اس سے بٹر ملک بنتا ہے روک سال ڈال کے اس سے ہم کافی ٹائم ہائیڈریٹڈ رہیں گے اور ہائیڈریشن کے لیے یہ نہیں ضرور یہ مطلب آدھے لوگ بہت زیادہ پانی پی دیں دیکھیں روبی جی ہم اونٹ ہوتا ہے ان میں وہ ہوتا ہے پانی جمع رکھتے ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے عبادت کا جب پہلے دن ہوتے ہے تو ایک ہارمون جو بنتا ہے پہلے پانچ دن کے بعد گروہ ہارمون ہمیں مدد دیتا ہے تو ہمارے آرکھائیٹس پیشنٹ جن کو ایک نہیں نکلتی ہے ان سب کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ گروہ ہارمون جائے انٹی انفلومیٹری ہارمون تو گروہ ہارمون کو بنانے کے لئے ہمیں اگزرسائز بھی کرنی ہے تو ضروری ہے کہ جس وقت ہم نے روزہ رکھا ہمیں صرف آدھے لوگوں کو یاد ہو سہری کھائی تو اگدم سو گئے نہیں میں یہ سجست کرتی ہوں بیفور سہری بیفور سہری ہم ہم نماز باقی نماز پڑے باقی نماز پڑے دس بیس منٹ تاکہ اگزرسائز ہو جائے جس سے ہمارا گروہ ہارمون بڑھے گا گروہ ہارمون کو میں نے بتا دیا آپ انٹی انفلومیٹری جتنی بھی ڈیزیز ہے تو اس میں وہ ہمیں فائدہ دیتی ہے شیف آج کا مہینہ کیونکہ یہ روزوں کا ہے اور جب روزہ کھولتے ہیں تو شربت سے ہی شروع کرتے ہیں احتمام کیا جاتا ہے تو ہمارے ویورز کو بتائیے ہمیں بتائیے یہ جو لذہت دار مذہت دار اور مکوی شربت کیسے بنا جائے جیسے میں نے کہا کہ سیزنل چیزیں بہت بعد اس میں پودینے کے دو ٹیبل سپون ڈال دیجئے اس میں آئس کیوب یا تھنڈا پانی ڈال دیجئے شگر ڈال دیجئے دو ٹیبل سپون یا ہنی بھی آپ ڈال سکتے اگر نیچرل شگر یوز کرنا ہے اس کے بعد اس میں ڈال دیجئے پانچ سے آٹھ بادام اگر کوئی اور فروٹ ڈال جیسے کیشو نٹ کسی کو پسند ہے یا خجور آج کل ہم بہت کھاتے خجور دو چار ڈال دیجئے اور اس میں دودھ سوی میں ڈال دیجئے اور اگر خجور ڈال دیجئے تو اس کا مطلب شگر کا استعمال نہیں بھی کر شگر کا استعمال پھر نہیں کر سکتے آپ یا ہنی یا خجور ایک ساتھ مل کے بہت اچھا بلینڈ بناتے تو اچھے سے ایک سمودھی بن سکتی فلنگ سمودھی جب ہمارے ستمک پہ 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 شاید کیا بلکہ اسے اور کھانے کیلئے تیار کرے گی اور اس کو ایک کولنگ افک دے گی ربی جی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ یاسین صاحب نے بات کی سمودھی کی تو آدھے لوگ جو ہوتے سہری وہ کھا نہیں سکتے ہیں ان کو پرابلم ہو جاتی ہے تو انہوں نے بہت اچھی ریسیپی بولی تو یہاں پہ میں یاسین صاحب ایڈیشن کرنا چاہتی ہوں کیونکہ پوٹ سم سیریل انیٹ بیلنس ٹو ٹیبل سپونز اوٹ اسی میں ڈال دیا اسی میں دہی بھی ڈال دیا یوگر ڈال دیا جو پروٹین کی ہمیں بہت ضرورت ہے رمضان میں تو ان لوگوں کے لیے جو سہری نہیں کھا سکتے ہیں جو نورمل ہم کھاتے چاول وغیرہ تو ہمیں سہری میں جو ہے ہائیڈریٹنگ فور جو ویجٹیبل لینے چاہیئے جیسے مطلب ہائیڈریٹنگ فور ہمارے کیپسکم ہے بروکولی ہے فولگو بھی ہے اور پیس آف چکن تو جو لوگ افور نہیں کر سکتے ہے انڈا اسے سستا جو میں پہلے ہی بودا تو اگز تو انڈے روز کھا سکتے ہیں سہری میں بکاوز اگ کمپلیت نیوٹریشن اس میں پروٹین ہے گلوٹا تھائیون اس میں جس سے مطلب بوک نہیں یعنی سپیڑ پلاس بے یہ پرات 5G سمارٹ فون اس خاتر چھئے بڑھنی یعنی ٹیکنالوجی پلاس تے یہ کیا چھو ایٹل 5G پلاس اد کاغ تے 5G کیا ہے دیکھے روی جی مطلب ہم کو آدت ہو گئی ہے ہم فرائیڈ فوڈ کی آدت ہو گئی ہے تو فرائیڈ فوڈ جو بہت جو بھی فرائیڈ فوڈ اس میں جو پریڈیوس ہوتے ہیں trans fatty acids we don't have enzymes in the body to digest the trans fatty acids and trans fatty acids is the culprit that gives this surge to your cholesterol and other things so ہمیں کسی بھی حال میں avoid کرنا we have to avoid all the processed foods لیکن بلکہ ہمیں نیچرل فوڈ لینا ایک نیچرل فوڈ لینا آج کل افتار کے ٹائم پہ زیادہ سے زیادہ تلی ہوئی چیزوں کا احتمام چیپ بغیرہ بزار کے لاتے سو we have to avoid all this دیکھ یہ ایک مہینہ ہمارا 12 مہینوں میں ہمیں اپنے باڈی کو رینیو کرنا ہے جب ہم نے وہ چیزیں کھائی تو واپس ہمیں ٹاکس فائدہ نہیں آیا یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالی نے پروز کیا وہ بھی ہمارے فائدے کے ریسیپی بتا یہ کیونکہ مادرز کی اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ بچے ٹھیک سے نہیں کھا جی بالکل جی میں فرما رہی تھی کہ ہم سہری کھاتے تو اس کے بعد سونا نہیں چاہیے میں اتنا لکی نہیں ہوں کہ رمضان میں بڑھ جاتا مجھے دو دو تین تی بنانے بچوں کا جو موڈ کرنکی ہوتے جو چیز آج ان کو پسند کل نہیں پسند تو آپ چیزیں ایک دوسرے میں چھپا کے کھلانی پڑتے ہیں جیسے میں کبھی کبھار میرے بیٹا پاپکون بہت کھاتا لیکن دودھ نہیں پیتا تو میں دودھ اور پاپکون کا پیسٹ بنا لیتا اور اس کو بعد میں چھان لیتا ہوں تو بہت اچھے سے پی لیتا ہے اسی طرح اگر آپ بنا جائے جیسے اتب بنتا ہے بہت اچھی ساؤت انڈیان ویسیپی ہے اس کے لئے بیٹر بنانے کے لئے اوور نائٹ رکھنا پڑتا لیکن صبح زیرہ پاورڈر یا گرین چیلی ڈال سکتے یا کورینڈر اس میں ڈال دیجئے چاپ کر دو ٹیبل سپون اچھے سے ملا لیجئے اور تھوڑا پانی ڈال کے دس منٹ رکھ دیجئے یہ فرمنٹ ہو جائے گا اب اس میں تھوڑا اور پانی ڈال کے اس کنسسٹنسی کا بنائے تاکہ سپون سے خود گر جائے یعنی ڈروپن کنسسٹنسی کا ہو جائے ایک نون سٹک پانی لے تھوڑا سا آئل ڈال اب ایک سپون فل یا بڑی چمچ سے ایک چمچ نکال کے ٹیبل سپون دو لگیں گے ایک بڑا چمچ ہے تو ایک جوڑ فل چوپ کر وہ ڈال دیتا ہوں پھر دونوں سایٹ سے براؤن کر گرم اگرم اس کے ٹیفن میں ڈال دیتا ہیں اور اس کے ساتھ میں اکسر اسے گرین چٹنی کی آدھت لگائی ہوئی ہے تو گرین چٹنی دے دیتا ہوں گرین چٹنی is ایک جوڑ فل اگر مینٹ میں آپ دس دان گارلک کے ڈال دیجئے اس میں ڈال دیجئے دو نیم بو کا جوز چاٹ مسالہ آدھا ٹی سپون یا ایک چوتھائی ٹی سپون نمک اپنی ٹیسٹ کے حساب سے پانی ڈال جنجر بھی ٹیبل سپون ڈال سکتے پانی ڈال کے اس کی شلف لائف کم ہے جلدی خراب ہو جائے گا دہی ڈال بھی نہیں جاتا گرین چٹنی اگر آپ پنجاب سائیڈ جائیں گے جہاں سے اس کا اوریجن ہے تو بینہ دہی کی بنتی ہے تو یہ بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جو مدرز جہاں پہ جو چیز ایزی رہیں تو وہ ایکٹیویٹی بہت اچھی ہے وہ اگزیس مدرز کریں گی تو ٹیفن بہت اور ماسکنگ آف فوڈ بہت ضروری ہے جیسے اگر بچے کو ہمیں پالک کھلانا ہے وہ نہیں کھا رہا چکن اسے پسند ہے تو چکن کو منس کر کے اس میں پالک ڈال جیسے میں بتا رہی تھی مالٹی گرن فلا ہم گھر میں بناتے ہیں لیکن میں انٹرپٹ کر رہی ہوں جیسے مسترڈ آئل کو ہمیں زیادہ گرم کرنا پڑتا اس کو دھوان سکرا آلو کھر دھوان میرے کہنی کا منطب ہے اس میں رہتی ہوگی بلکل نہیں رہتی مسترڈ لٹر ایک ہی بار گرم کرتا ہوں جب اس کا دھوان نکل جاتا اس میں دو بڑے آلو ڈال دیتا ہوں جس کو اب جیسے سمیل تھنڈا ہونے کے بعد اس ہی کین میں واپس ڈالتا ہوں یا اس ہی باٹل میں پھر اس کو ہر بار دھوان نکال کی یا مطلب میں پریفر کرتا ہوں دوسرے آئل سے مستر آئل اور میں بتا رہی تھی ملٹی گرین آٹا اگر آپ گھر میں بھی کھریتے ہیں چاول کارٹا ہول ویٹ فلار مکی کارٹا جوار راگی آپ تھوڑا تھوڑا مکس کر کے گھر میں بھی ملٹی گرین بنا سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں شاید آپ کو مہنگا لگ یا ڈون پڑے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں آپ مستر آئل کے ساتھ گھر میں بہت کچھ کر سکتے ہیں جیسے بوٹل میں رکھا ایک لیٹر مستر آئل دو فرائی کر کے رکھا اس میں سابوت لال مرچیں دو تین دی تھوڑی سینیمن سینیمن ڈال دی پیپر کورن ڈال دی چھوٹی الائچی بڑی الائچی پندرہ دن کے بعد مستر آئل ہو جائے گا آپ کو خوش بہن یا پدینہ ڈال دیا سابوت اس پرش پارسلی اگر 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 میں ڈال دیا چھوڑے چھوڑے بناتے ہیں کچھن کام کو اگر رمضان میں مجھے لگتا ہے یہ کہیں نہیں لکھایا پورے سالے رمضان میں کی لیڈیز ہی بنائیں گی آپ ان کی help کیجئے اور ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں سب جب شام کو دسترخان بشتا آیا مورننگ میں آپ پلیز ایک دو دن فوڈ کریٹک نہ بنے اور ان کی طرف پیار سے دیکھ کہ شربت کتنا اچھا یہ کیسے تم نے پریزن کیا کتنا اچھے خجور کو سب لگ شیف یاسین تو نہیں انسان کو یہ چاہیی ہوتا ہے خاص کر ہمارے گر میں ماں بہن بیوی ہے تو انہیں یہ ہی چاہیے اپریشیئیٹ ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے we must appreciate اور چاہیے آپ ٹیفن بنائیں یا کھانا بنائیں اگر آپ نے ٹاسک کی طرح لیا پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور جلتا ہی رہے گا آپ اسے ایک ایکٹیویٹی کی طرح لے اموشن نیک رکھیں اموشن کے ساتھ پکھائیں اور وہ ہوا ڈاکٹر یاسمین جی اس روزہ حامفل فر پرین لیڈی اور ایکسپیکٹنگ لیڈی جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں روز جی ہمارے مذہب میں لکھا ہے اس کو چھوڑ دی گئی ہے تو ہم کیوں اس میں ٹانگ آئے تو میں پہلے ہی بولا جس میں سٹارٹ کیا کہ ہر ایک کے لیے روزہ بینیفیشل ہے ایکسپٹ پرین لیڈی تو جواب تو مل گیا نا تو پرین سٹیڈی ہو گئی ایک سٹیڈی میں دیکھا کہ ایک پرین لیڈی جس مطلب امریکہ میں فاسٹنگ آج کل صرف یہ نہیں مطلب ہر ایک مذہب میں فاسٹنگ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ جن پرین اور تن فاسٹنگ کی تھی تو ان میں تھوڑی پرابلم ہو گئی بچے میں ڈیفارمیٹی لیکن دوسرے گروپ میں جو ہے ایوری ٹھنگ نارمل مطلب مجھے لگتا ہے کہ شوڈ ناٹ سجیسٹ فاسٹنگ فار پرین جی شیف یاسین شیون کے عید آنے والی ہے اور رمضان کا مہینہ جاری ہے تو ابھی بھی ہمارا جو آج کل ہمارا فریج جو ہے رفریجیٹر وہ برابرہ رہتا ہے ماشاءاللہ اور فیسٹیو ٹائم پر تو رہتا ہی رہتا ہے تو یہ فریج پورا میسی ہو جاتا ہے یعنی کون سی چیز کہاں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ دروازے میں کیا رکھنا ہے نیچے جو باسکٹ بنی ہے اس میں کیا رکھنا ہے لیکن گلتی کہاں کرتے کہ ہم اسے اچھے سے ڈھک نہیں دیتے یا مکس کرتے مکس کا مطلب ہے جہاں چکن ہے وہاں انڈہ رکھا ہے تو انڈے کا شل بنانے جتنا ہم ایک بار پکاتے ہیں اتنے کا ایک بیچ فریز کر دیا مطلب جب آپ وہ واپس پکانے کے لئے نکال لیں گے باقی میٹ پہ ہاتھ نہیں لگے گا وہ جیسے باسکٹ بنا ہوا وہاں دھنیا اکسر خراب ہوتا اس کو ٹیشو میں اچھے س کور کر کے ایک ڈبے میں پیک کر کے رکھے جو چیزیں دروازے میں رکھنی جنہیں کم کولنگ چاہئے وہ وہاں پہ رکھے اور جو گریوی ہم بناتے ہیں انہیں اکسر اگھ رکھے نمک بلکل کم رکھے تھنڈا ہونے کے بعد کلنگ راب یا اچھے سے اس کو ڈھگ دیں اور فریج میں رکھ دیں اس کے بعد اس سے آپ یاد آئیں گی eat healthy throughout the year not only during the ramadan خوش رہیے سلامت رہیے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے جب تک کے لئے خدا حافظ น filament ڈانی سپیڈ پلاس پیپ 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 پیپ